اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے دوستو حج عمرہ کے بارے میں کچھ سوالات آپ لوگوں کے جن کے میں جوابات دوں گا تو امید ہے آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل رہے گی اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر حج عمرہ کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں دیتا رہتا ہوں تو پہلا سوال ہے ایک بہن نے پوچھا کہ بھائی اگر لیڈیز کے ساتھ بچہ اگر لیڈیز کے ساتھ کم عمر بچہ ہو تو اس کی کم از کم کتنی عمر ہو کہ وہ مہرم بن سکے تو دیکھیں اگر تو وہ 18 سال سے زیادہ ہے اس کی ایج ہے 18 سال ہو چکی ہے 18 سال سے زیادہ کا بچہ جو ہے وہ مہرم بنے گا یعنی اگر ماں ہے تو ماں کے ساتھ بیٹا ہے اور وہ 18 سال سے زیادہ اس کی ایج ہے تو وہ مہرم بنے گا اور اگر 18 سال سے وہ کم ہے تو وہ مہرم نہیں بنے گا چاہے وہ ماں بیٹا ہیں چاہے وہ بہن بھائی ہیں یا کچھ بھی ان کا مہرم کا رشتہ ہے تو وہ مہرم قانونی طور پر مہرم نہیں گنا جائے گا تو لہذا 18 سال سے اوپر کا اگر ہوگا تو پھر وہ مہرم مانا جائے گا ایک بھائی پوچھتے ہیں کیا آپ کی کوئی ٹریول ایجنسی ہے اگر ہے تو آپ کی ٹریول ایجنسی کا نام کیا ہے اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے میری ٹریول ایجنسی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی میرا کسی ٹریول ایجنسی سے تعلق ہے میں نے یہ چینل صرف رہنمائی کے لیے بنایا ہے لوگوں کی آپ سب بھائیوں کی رہنمائی کے لیے اور میرا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے آگے ایک بھائی پوچھتے ہیں سر عمرہ کے لیے ہوتل اور ٹرانسپورٹ کیسے بک کرتے ہیں خود سے دیکھیں اگر آپ ٹریول ایجنسی سے نہیں لینا چاہتے تو آپ یا تو یہاں پہ گوگل پہ بیٹھ کے بھی آپ اس کو بک کر سکتے ہیں اور کسی بھی ہوتل کی بکنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں لیکن گوگل پہ تقریباً وہ ہوتل ہیں جن کی ریٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ایک نارملی پیکج لینا ہے تو آپ وہاں پر چلے جائیں اگر آپ اور وہاں پر جا کے آپ کوئی بھی ہوتل لے لے اور بسے گاڑیاں جو ہیں وہ جاتی رہتی ہیں مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں سے آپ کوئی بھی مطلب کے بس وہاں پہ ہوتل والوں سے پوچھ لیں ہوتل والوں سے رابطہ کر لیں وہاں دس دس ریال میں وہاں پہ جو ہے وہ آپ سے سو ریال دیٹ سو ریال مکہ مدینہ آنے جانے کا تو وہ لیتے رہتے ہیں تو بہتر میرا مشروع تو یہی ہے کہ آپ یہاں سے ہی بک کروا کے ٹرانسپورٹ وغیرہ بک کروا کے جائیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں بھی کہنا چاہتے ہیں وہاں پہ کہنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جا کے بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ سر ہم عمرہ ویزا سے کہاں تک جا سکتے ہیں پہلے دو ہزار اٹھرہ سے پہلے آپ صرف مکہ اور مدینہ جا سکتے تھے یعنی کہ آپ جدہ گئے جدہ سے مکہ مدینہ بس یہاں پر لیکن اب کی نئی جو انہوں نے قانون نکالا ہے سعودیز نے اس میں آپ کسی بھی شہر میں سٹی میں جاتے ہیں اور آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ پر جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو کیر بھی ہو سکتی ہے تو لہذا کہیں آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے آپ اللہ کے گھر آئیں اللہ کی عوادت کریں یہ موقع یہ بڑے قسمت والوں کو ملتے ہیں دوبارہ یہ بار بار پتہ نہیں زندگی میں نہ نصیب ہو بھی یا نہ ہو یہاں برمکہ مدینہ میں آپ ٹائم گزاریں آپ کو تو فرصت ہی نہیں وہاں پہ تو فرصت ہی نہیں ملتی اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحمتیں برکتیں وہاں پہ ہیں ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ٹیکس کب دو ہزار فیس کا ٹیکس کب ختم ہو گیا بھائی جس طرح آپ انتظار میں ہیں اسی طرح ہی ہم بھی انتظار میں ہیں کیونکہ سب پہ جو بھی ایک دفعہ ہو کے آتا ہے اس پہ دوسری دفعہ پبندی لگی ہوتی ہے اور وہ بچڑا دو سال تک انہی یادوں کو لے کے دل میں بیٹھا رہتا ہے مکہ مدینہ کی کیونکہ یہ تو وہی تڑب جانتا ہے جو ہو کیا یا ہو تو آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو آجی آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے میرے پھائی دعا کریں کہ اللہ کرے گے یہ پبندی بگرہ ہٹ جائے اس سے بڑی مسلمانوں کو بہت زیادہ خاص کر پاکستان کو بڑا مسئلہ تکالیف کا سامنا ہے اللہ کرے جلدی یہ ختم ہو جائے ایک بھائی پوچھ رہے رمضان کا پیکج کیا ہے رمضان میں پیکج مہنگا ہوتا ہے اگر آپ عام دنوں میں اسی ہزار نوے ہزار روپے میں جا رہے ہیں تو رمضان میں یاد رکھی آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار اس طرح آپ کو رمضان میں وہاں پر پیکج ملے گا رمضان میں لوگ بڑی دنیا وہاں پر جاتی ہے اسی وجہ سے رمضان میں وہاں پر رہائشے بھی تقریباً مہنگی ہو جاتی ہیں اور اکثر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ٹرانسپورٹ کے اور اکثر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو اسی لئے رمضان میں جو ہے وہ آپ کو عمرے کا پیکج جو ہے آپ کو وہ مہنگا ملے گا عام دنوں کی بریصبت اچھا یہ جو میں آپ کو پیکج بتا رہا ہوں یہ ہمارے نورت زونگ مطلب کہ لہور اسلام آباد فیصل آباد اس حوالے سے یہ میں ریٹس بغیرہ آپ کو بتاتا ہوں باقی کراچی والے جو ہیں اور ملتان والے ان کا تقریباً کوئی پانچ دس ہزار پے کا عام سے ڈیفرنس ہوتا ہے ان کو سستہ بڑتا ہے کیونکہ وہ قریب آ جاتے ہیں مکہ سعودی آریبیا کے قریب آ جاتے ہیں تقریباً کراچی سے ڈھائی تین گھنٹے کا سفر بنتا ہے تو یہ جو ریٹس بغیرہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے مطلب کے ادھر کیوں ہوتا ہے بعض اکثر بھائی کمنٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ نے اسی ہزار پے کا پیکج بتایا میں تو ساٹھ ہزار میں گیا ہوں تو اب ان سے پوچھے بھائی آپ کہاں سے وہ کہتے ہیں کراچی سے تو بھائی کراچی والوں کا پیکج اور ہوتا ہے ہاں ادھر کا پیکج اور ہوتا ہے تو اگر آپ کراچی سے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے کوئی دس بیس پندرہ ہزار پے مطلب کے ڈسکاؤنٹ میں ہی آپ جائیں گے اگر آپ کراچی وغیرہ سے جا رہی ہیں تو ایک بھائی پوچھ رہے ہیں اگر ویڈاؤٹ اگر ویڈاؤٹ پیکج جانا ہے تو کیسے جا سکتے ہیں بڑا ایزی ہے کوئی مسئلہ نہیں ویزہ آپ لگوالے کسی بھی امبیسی سے اگر آپ اسلام آباد جا کے لگوا سکتے ہیں تو خود چلے جائیں اور اگر آپ کسی ٹریول ایجنسی وغیرہ کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو آپ سے کوئی فیس لے گا دس زار پندرہ زار پی اس طرح وہ کوئی فیس لے گا آپ سے ٹریول ایجنسی والا تو وہ آپ کو ویزہ لگا کے دے دے گا وہاں پہ جا کے اپنی پیکج جو بھی اپنے رہیش وغیرہ لینی آپ وہاں پہ لے سکتے ہیں ہیزیلی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بھائی کہا رہے ہیں آپ کا نمبر مل جائے گا نمبر تو نہیں مل جائے مل سکتا آپ کو جو بھی ہم سے چینل ہے سیم ہے وہاں پہ لکھیں میری پکچر لگی ہو یا وہ آپ دیکھ لیں نمبر دینے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اب اکثر لوگ ہیں وہ فیس بک پہ بھی رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی کہاں سے ہو کیسے ہو کیا کرتے ہو کس طرح یہ اس طرح کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی آج کے دور میں اتنا ٹائم کس کے باس ہے تو اس لیے نمبر پہ بھی پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ ایسے کوئی دوستیاں لگانا شروع کر دیتا ہے کوئی کس طرح مطلب کے تو اسی اور ویسے بھی یوٹیوب کی پولیسیز کے خلاف ہیں کہ یہاں پر نمبر وغیرہ دینا allowed نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو میں تقریباً ہر ایک کا کمنٹ کا ریپلائی دے دیتا ہوں ہر ایک مطلب کے اگر کوئی بھی کچھ پوچھت میں اس کو کو جواب دے دیتا ہوں آپ ریپلائی کریں آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ میں ریپلائی دوں گا اور اگر پھر بھی آپ کو ریپلائی نہیں ملتا ہو سکتا ہے کہ وہ کمنٹ مجھے نظر نہ آیا ہو لیکن ایسا ہوا نہیں لیکن ہو سکتا اگر نظر نہ آئے تو آپ مجھے انسٹراغرام پر میسج کر دیں فیس بک پر میسج کر لیں جو بھی معلومات آپ نے لینی ہو وہاں سے لے لیں ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کیا پرائیویٹ ٹریول اجنسیوں کو حج کوٹا ملے گا جی ملکو 40% آپ لوگوں کو حج کا کوٹا ملے گا 60% سرکاری ہوگا 40% پرائیویٹ ہوگا تو یہ تھے کچھ سوالات اور ان کے جوابات اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ کیجئے میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا اور آپ کو کسی بھی کسم کی کوئی ہیلپ چاہیے ہو حج عمرہ کے